بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ابن حنیف ابن واہب ابو عمر کی کنیت سے معروف تھے آپ کا تعلق قبیلہ عوث سے تھا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اور متقی صحابہ میں سے تھے آپ مدینے میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ غزبہ اہد کے بعد ہونے والے تمام غزبات میں شرکت لی آن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنے اہد کو نہ صرف خوب نبھایا بلکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلافت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہی کا حق ہے اور یہ امام علیہ السلام کی ذات میں معین ہوتی ہے جناب عثمان ابن حنیف سقیفہ بنی سعیدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاستی خلافت کے بارے میں جس منصوبے کے تحت حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا اس پر اعتراض کرنے والوں میں صرف فہرست تھے آپ نے برملا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کیا کہ آن حضرت نے فرمایا میرے اہل بیت زمین والوں کے لئے ستاروں کے مانند ہیں پس تم اپنے آپ کو ان پر مقدم نہ کرو بلکہ اہل بیت کو آگے رکھو اس لئے کہ وہی میرے بعد تمہارے سرپرست ہیں ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا اور ارز کرنے لگا اے اللہ کے رسول آپ کے کونسے اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی اور ان کی اولاد تاہرین پس اے ابو بکر تم اول انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ جب جناب عثمان ابن حنیف کے حق میں اہل عراق اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے عادل ہونے کی گواہی دی تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں آپ کو عراق کا گورنر مقرر کیا جناب عثمان ابن حنیف امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے بلکہ شرطت الخمیس کے رکم بھی تھے امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو اپنی خلافت کے دور میں بسرے کا والی مقرر فرمایا جمل سفتین اور نہروان کی جنگوں میں آپ کا اہم کردار رہا ہے یہاں تک کہ انہی جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں آپ کا کہا ہوا یہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ربِ قَعْبَى کی قسم اسلام کی چکی گھوم رہی ہے جناب عثمان ابن حنیف امیر المومنین علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے امام علیہ السلام نے ان کو بیعت کے بعد بسرے کی گورنری کے لیے منتخب فرمایا اور بسرہ کے نظم و نسخ سمالنے کی ذمہ داری ان کو سوپ دی آپ 35 ہجری کے اواخرِ ذلہجہ تک بسرے کی گورنری پر فائز رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک قابل لائق اور جو ذمہ داری سوپ دی جائے اس کو اچھے انداز سے نبھانے والے انسان تھے اس لیے گورنری کے لیے اہل آدمی تھے کیونکہ صدر اسلام میں جہاد کے معاملے میں آپ کا کردار بڑا شاندار رہا تھا چنانچہ فتنہ ناکسین کو ناکام کرنے میں بھی آپ نے ان کا خوب مقابلہ کیا جب ناکسین یعنی تلہ اور زبیر جیسے بیعت شکنوں نے بسرے کا محاصرہ کیا اور آپ کو ہتھیار ڈال کر شہر سے خارج ہونے کے لیے کہا تو آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور شہر کا دفاع کیا ان کے ساتھ کوئی سلوہ نہیں کی اس پر ناکسین نے آپ پر حملہ کیا آپ کی داڑھی نوش ڈالی اور بدترین ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا اس ظلم کے بارے میں خود امام علی علیہ السلام نے فرمایا عثمان جب تم اس سے رخصت ہو گئے تھے تو ایک بوڑے شخص تھے اور جب واپس میرے پاس آئے ہو تو بغیر داڑھی کے ایک جوان لگتے ہو روایت میں ہے کہ امام علی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ تلہہ اور زبیر نے بسرہ پر چڑھائی کی ہے اور حکیم ابن جبلہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی قتل کیا ہے نیز عثمان ابن حنیف کو زدوکوب کیا ہے بسرہ میں بیت المال کے نگہبانوں کو بھی مارا ہے تو امام علیہ السلام نے عثمان ابن حنیف کے بارے میں فرمایا کہ مجھ تک ایک دردناک اور بڑی بری خبر آئی ہے کہ تلہہ اور زبیر بسرہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے میرے عامل پر حملہ کیا اسے زدوکوب کر کے چھوڑ دیا ہے کہ نہیں معلوم وہ زندہ ہے یا مردہ اور اسی طرح ان دونوں نے خدا کے نیک بندے حکیم ابن جبلہ اور ان کے ساتھ نیک مسلمانوں کی ایک تعداد کو بھی قتل کیا ہے انہوں نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی ہے کہ اپنی بیعت کا حق ادا کر دیا اپنے حق پر قائم رہ کر چلے گئے تلہہ اور زبیر نے مسلمانوں کے بیت المال کے خزانہ داروں کو بری طرح سے دھوکہ دے کر قتل کیا ہے عثمان ابن حنیف نے اپنی وفات تک امیر المومنین علیہ السلام سے اپنے کیے ہوئے اہد کی وفا میں ہر مشکل اور دشواری کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا یہاں تک کہ ایک تالیس ہجری یا اس کے قریب میں اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے جنازے کو شہر کوفہ منتقل کر دیا گیا اور وہیں پر آپ کو دفنا دیا گیا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ